السلام علیکم ناظرین جنیتی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سامہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر شفاقت علی مغل صاحب حلقہ پی پی ون فائیو ٹو کی جانب سے پاکستان عبامی تحریک آئی این سے جانتے ہیں آج الیکشن کی لاسٹ ڈیٹا اور ٹھیک بارہ بجے الیکشن کمپین ختم ہو جائے گی آپ حلقہ پی پی ون فائیو ٹو میں آئے ہیں آئی این سے جانتے ہیں آپ کی الیکشن کمپین کیسی چال رہی ہے السلام علیکم صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ آپ جہاں پر آئے مجھے یہ بتائیں آپ کی الیکشن کمپین کیسی چال رہی ہے الحمدللہ اللہ پا کا کرم ہے ہمارا چونکہ یہ جو سسٹم ہے ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں پوری قوم اس سے نال ہے پوری قوم پریشان ہے کہ یہ جو سودہ نظام ہے فرنگی نظام ہے جو انگریز خود تو چلے گئے لیکن اپنے ایجنٹ بھی چھوڑ گئے اور اپنا نظام بھی چھوڑ گئے اس نظام کا حالت یہ اس نے کی ہے پاکستان کی جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کے حاصل کیا تھا اس کو جہاں انہوں نے دو لخت بھی کر دیا اور باقی ماندہ پاکستان کو بکاری بنا دیا ڈاکٹر تاہر اکالی صاحب کا ویجن یہ ہے کہ یہ نظام فرسودہ ہے یہ فرنگی نظام ہے ہم جب تاک اس کو بدلیں گے نہیں آقا علیہ السلام کا دیا و نظام ہم یہاں نہیں لائیں گے اس وقت تاک پاکستان حاصل کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا تو ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجد کر رہے ہیں عوام کا شعور بیدار کر رہے ہیں عوام کو یہ سلوگن دے رہے ہیں کہ یہ جگیردار یہ سرمایہ دار یہ وڈے رہے ہیں یہ پاکستان پر جو قابض کوفتے ہیں یہ پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں پاکستان کو انہوں نے زلیل اور سواہ کر دیا ہیں پاکستان کو انہوں نے بکاری بنا دیا ہیں وہ پاکستان جو یورپ کے ملکوں کو کرزہ دیتا تھا جو عرب ملکوں کو مدد کیا کرتا تھا اس ملک کو اب یہ انہوں نے ایسے کر دیا کہ یہ ان کے آگے ہاتھ پھلا رہے ہیں تو عزت نفس بھی مجروع ہو رہی ہے اور عوام بھی پریشان ہے لوگوں کو مگیائی سے بھی جان نہیں چھوٹ رہی جو سیاسی مداری آتا ہے وہ یہ نعرہ لگاتا ہے میں مگیائی کم کر دوں گا حالانکہ اسی نے مگیائی بڑھائی ہوتی ہے اور عوام پھر اسی کے چکر میں آ جاتی ہے تو یہ سادہ لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں تو یہاں پہ ہم آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس رستہ ہے مایوس نہ ہوں امید پیدا کر رہے ہیں ان کو اس بات کے یقین دلا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہم نے اصل کیا ہے اس کے مقصد کو ہم پورا کریں گے ڈاکٹر تاہرکاہ صاحب کی قیادت میں کریں گے اور اس کے ویجن کے مطابق کریں گے کیونکہ وہ انپار شخص نہیں ہیں باقی قیادتوں کی طرح وہ پرفیسر ان لائے ہیں پی آئی ڈی ان لائے ہیں انہوں نے پنجاب یونیورسی میں اسلامیات نہیں پڑھائی انہوں نے پنجاب یونیورسی میں اللہ پڑھایا ہے انہوں نے پنجاب یونیورسی میں لوگوں کو لاگی تعلیم دیئے طلبہ کو تو جو لاگی تعلیم خود دیتا ہے اس کو پتہ ہے قانون کیا ہے تو پاکستان کے قانون کو بدلنے کے لیے پاکستان کے قانون کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے لیے سب سے بڑی جو شخصیت ہے وہ ڈاکٹر تاہرکاہ صاحب کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک دو دن بعد الیکشن ہے کیا الیکشن جیت پائے گی پاکستان عوامی تحریک ہمارا مقصد الیکشن جیتنا یا ہارنا نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں جیت جیت کے آتی رہی ہیں اسی نظام کے تحت یا وہ جیت جیت کے اسی نظام کے تحت آتی رہی ہیں لوگوں کے مسئل بڑھتے رہے ہیں اب بھی جو بھی جیت کے آئے پاکستان عوامی تحریک جیت کے آئے یا کوئی جیت کے آئے اس نظام کے تحت اس نظام کے تحت وہ ڈلیور نہیں کر پائے گی جب تاکہ اس نظام کو نہیں بدلہ جائے گا اور ہم عوام کو یہ یقین دلارے ہیں کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں ہم اس نظام کو بدلیں گے بھی اور قوم کو ڈلیور بھی کریں گے اور ملک کو یا دنیا میں عزت اور مقام دلائیں گے سپورٹرز کو کیا پیغام دیں گے سپورٹرز کیلئے یہ پیغام یہ ہے کہ آپ ان جگیر دائروں سرمایہ دائروں کی سرمایہ سے مرگوب نہ ہوں ان کو خاطر میں نہ لائیں یہ بچارے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہیں ہماری یہ نائنٹی نائنٹ پرسنٹ طاقت ہے ہم کٹھی کریں اصل طاقت یہ ہے عوام کی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیرہ سال مکی زندگی گزارنے کے بعد دس لاکھ عبادی کے شہر میں صرف تین سو کے قریب مسلمان لوگ ہوئے تھے اور آپ کو وہاں سے حجد کرنی پڑ گئی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تداد کم ہو تو مسائب کتنی ہوتے ہیں جب دس سال کے بعد مکہ میں آپ تشریف لائے تو دس ہزار سے زیادہ کے صحابہ ساتھ تھے اور کسی کو جرد نہیں ہوئی آپ کو روکنے کی اور فتح مکہ ہو گیا بغیر خون خرابے کے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب عوام کھڑی ہو جائے گی عوام ساری مل کے کھڑی ہو جائے گی ایک قوت بان جائے گی تو یہ بچارے ایک پرسنٹ یہ ہے نا یہ ویسے ملک چھوڑ کے باگ جائیں گے کیونکہ ان کی جائدادیں ادھر ہیں ان کی اولادیں ادھر ہیں ان کے محلات ادھر ہیں ان کے سارے کارنامے ادھر ہیں جو لوٹا ہوا دولت ہیں یہ انہوں نے ادھر رکھی ہوئی ہے تو لہذا وہ فرنگی ان کو خوشام دیت کہیں گے اور ان کا تفض کریں گے جیسے یہ لٹیروں کو بار بار لے جاتے ہیں پھر واپس بھیجتے ہیں کوئی چورن لینے جاتا ہے کوئی پڑی لینے جاتا ہے کوئی دوائی لینے جاتا ہے کوئی کسی طرح چلا جاتا ہے اور بہانے بہانے سے اپنے آقاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو دوبارہ پھر ترو تازہ کر کے تازہ دم کر کے ان کے لئے ملک میں محول پیدا کر کے پھر یہاں بیٹی ہیں پھر ان کی سزائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں